مرید دریمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے بارے آج زعیف روایات نو مرزا جیل بھی لام دیجڑا شخصے لوگانو ورگلا رہے آئے حدیثہ زعیف پڑھی جا رہے آئے اے نا لوگاں بچارے ہوتنی نہ بتاؤں اے غدیث زعیف مارنے اکھ جس ہی پار رہے آئے او دے تو استدلال اپنے کار رہے آئے دین نو حقل دے مطابق ٹال رہے آئے استان فر اللہ مہاد اللہ میں پیغام دے دینا چاہنا اے مرزا جیل بھی میں اپنے علماء اہل قدیشتی طرفوں میں یہ بارنگ جاری کر دینا چاہنا اپنی زبانو سے غابات بارے لغام دے دیجئے اپنی زبانو امیہ عائشہ دے بارے لغام دے دیجئے ورنہ انشاءاللہ مسلک عال قدیشتے علماء نکلنگے تیرے ساری دی ساری فقاقتنو تیرے سارے دے سارے جالی علم اور جالی تلائے لو بہا دیتا جائے گا اور تیرا دنیا تو معاملہ مکا دیتا جائے گا کہو انشاءاللہ اور پیغامیں حکومتی اداریں اس بات اور انتظامیاں اس بات دا نوٹس لئے ماں جی دے بارے جو زبان درازی ہونا دی وفاقتوں دو چار دن قبل کیتی گئی ہے اے کسی سادش تو کم نہیں اے ملک تے امن نو خراب کرم دی وجائے اور اس بات دا نوٹس لیا جائے اور فوری طور تے مردہ جیل میں نو گرفتار کیتا جائے کہوں جی گرفتار ہونا چاہیدہ ہے بلکہ انو پھانسی لٹکانا چاہیدہ ہے تاکہ اس وقت گا تو کوئی بدبخت ماں جی دے بارے زبان درازی اور تو کہنا کہ میں ماں جی نو ماں نی ماندہ جا میرا پیغامیں تو جیڑا میری امی عائشہ نو ماں نی ماندہ میں آل القدیس تا فرزان دو نو مسلمان ہی نی ماندہ کہوں جی مومن ہو سکتا جیڑا مومن ہو دی ماں امی عائشہ اے کرشتہ تیرے باپ نے دسیا پتر تری ماں اے تو ماں مان لیا ہائے میں اس رشتے نو کیوں نا مننا جیس رشتے دا کیا ہی سا نو راپنے میں اور ماں کنے بڑھایا ہے ماں کنے کیا ہے اللہ نے ماں کیا ہے اللہ نے کیا ہے تو ماں ماننا ضروری ہے ماں ماننا انشاءاللہ رمضان تو بعد اس موضوع تو میں مستقل خطبہ جمعہ پڑھا ہواں گا انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک اللہ تو آئے اللہ ساڑا مل بیٹھنا اللہ جو چند الفاظ صحابہ دی وقالت اندر دین دی اشاعت اندر ادا کیتے نے اللہ سنو عمل پیرا ہوم دی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ساڑے حال دی رحم فرمائے اور اللہ سنو ماجی دے دبتے دا دفاع کرن دی صحابہ دی وقالت کرن دی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ